پنجاب کے فیروسپور میں آج کل یہ کہاوت جو ہے مشہور ہوئی ہوئی ہے پولیس سست اور چور جو ہے وہ چست ہوئے ہوئے ہیں دکان میں سے چار لاکھ کا کپڑا چوری چوری کی دن بہ دن بڑھ رہی وارداتوں کارن لوگ کافی پریشان ہو چکے ہیں پرنطو فیروسپور پولیس کی سستی ابھی تک نہیں جا رہی ہے وہیں چور جو ہیں وہ چست نظر آ رہے ہیں آئے دن چوروں کی طرف سے واہن چوری کرنے کے علاوہ گھروں اور دکانوں کو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے چوروں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بے خوف ہو کر وہ چوری کی وارداتوں کو انجام دے رہی ہیں پرنطو پولیس چوروں کی اس حرکت کو کابو کرنے میں ناکام نظر آتی ہے بیتی رات فیروسپور شہر کے ملاول روڑ پر ایک کپڑے کی دکان میں سے چور قریباً شٹر توڑ کر چار لاکھ روپے کا کپڑا چوری کر کے لے گئے جس سمبندی دکان مالک دلبیر سنگھ گاؤں پیر احمد خان نے پولیس سٹی تھانے کو سوچت کیا پولیس کو دی سوچنا میں دلبیر سنگھ نے بتایا کہ وہے رات نو بجے کے قریب دکان بند کر کے اپنے گھر گیا تو پراتا کال آ کر دیکھا کہ اس کی دکان کے شٹر اور اندر لگا شیشہ دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں جب اس نے اپنی دکان اندر کھول کے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ دکان کا سارا کپڑا چوری ہو چکا ہے اس نے بتایا کہ جو کپڑا دکان میں سے چوری چور کر کے لے گئے ہیں کپڑے کی کل قیمت قریباً چار لاکھ روپے آکی جا رہی ہے پیروس پور سے سکچین سنگھ کی خاص ریپورٹ شکل موسیقی 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 شکریہ موسیقی